نیا ڈرائیور آنا چاہ رہا ہے سعودی عرب میں کام کے یہاں پہ ہم لوگ کتنا محنت کرتے ہیں ہم لوگ ہی جانتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں پہ بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں پہ بہت محنت کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے کام آتا ہے کہ کار صاحب پارکنگ گھرے لکھا ہے اگر ایسا گھر کے پاس پارکنگ لگا ہے اس چیز کے لئے پہنس کیے تو کیاپچر کر لیا تو پانسو ریال مخلفہ آئے گا اس چیز کے لئے پانسو ریال انڈیا کا دس ہزار پیار سلام علیکم ورحمت اللہ حیوہ برکاتہ ہو گائز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اس ویڈیو میں جو ہے آپ لوگوں کو رولز بتاؤں گا جو بغیر مہربانی کر کے جو کوئی بھی نیا میرے ویڈیو میں میرے چینل میں آکے واج کر رہا ضرور سے مہربانی کر کے بغیر سکر کر کے واج کرو جو آپ کے سکرین پر جو آرہا رب لکس چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیز ضرور کرنا جو نیا بندہ جو نیا ڈرائیور آنا چاہ رہا ہے سعودی عرب میں کام کے لئے اور اس کا پگار کتا رہے گا تو پوری آخر تک دیکھو پورا ڈیٹیل ساپ لوگوں کو بتاؤں گا جو سب سے پہلے جو ہے صویرے اٹھنے کے بعد نیا ڈرائیور کو جو ادھر کام ملتا کیا کام ملتا سب سے پہلے کیا ہے اٹھنے کے بعد گاڑی چک کرنا پڑتا جو کار ہوتی جو خود کی جو کار دیا جاتا چلانے کے لئے اس کار کو ہمارے کو خود پاک صاف رکھ لینا پڑتا کیونکہ یہ کار میں جو ہے آپ لوگوں کو ہی آپ کی ذمہ داری ہوتے جب چابی دینے کے بعد گاڑی صاف کر لینا کفیلی گاڑی صاف کرنا رہتا ٹھیک ہے کوئی کوئی ایسا گھر بھی گھر ہے جو ان کا گھر بھی صاف کرنا رہتا جو میرے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو نیا بندہ آنا چاہ رہا گا صورت کرنے کے بعد اس کو سب سے پہلے کام ہوتا ہے کہ کار صاف کریں تو چلو میں آپ لوگوں کو کار بھی صاف کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اپنا کار تاؤو اس کو بلتے ہیں تاؤو تو اس کو چلو صاف کریں گے آپ لوگ کو بناتا ہوں گاڑی صاف صورت کرنے کے بعد گاڑی صاف کریں گے گاڑی صاف کریں گے اندر گلی با دن کے بعد اندر بھی جو ہے صاف صفائی رکھنا گار کی یہ جو ہے صاف صفائی کا منعیمپورٹ ہے اپنا اسلام میں بھی یہ ہے کہ صاف صفائی بھی ضروری ہے صاف صفائی کرنا صاف صفائی کرنا جب اِنیٹ ہی ہے سب ایرت کے صاف صفائی کر لے مدرے سے کو جانے کا ٹائم رہتا جس کسی کا بھی سکول رہتا ہے مدرے سے رہتا ہے انہوں نے آسکی مدرے سے چاہتا ہے ہمارے آبید بھائی بھی یہ ہیدر آب سے بلان کرتے ہیں زہر آب سے آہ یہ دیکھو گاڑی ساپ گیف کرنے کے بعد اب یہ بھی مدرے ساں نکل رہے ہیں یعنی آفیس جا رہے ہیں لوگوں کو مدرے ساں نید آفیس جا رہے ہیں تو یہ بھی ریڈی گیڈی ہو گیا گیا گلاس پرک سپریک سپریک مارک کی صاف صفائی ضروری ہے نا کیا بلتا ہے ضروری ہے سپریک آئیسا ہی نکلنا پڑتا ہے ہاں تو چلو گاچ دیکھتے رو آج پورا دن کا جو نیا ایور آنے کے لیے کیا بولتا ہے نیا ٹرور آنے کی اچھے یعنی آ سکتے ہیں کرنے سکتے ہیں دیکھو سبر کر 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 رہا ہے چلو بتاتے ہو گھر شے دیکھو اب یہ ریڈی گیڈی ہو گیا اب یہ ہمارے کالیج کو جانے کا ٹائم جاما کو جانے کا ٹائم ہے تو اسی لئے جو کوئی بھی نیا آرنے کا لیے ڈرائیور جو اس کیلئے رول سب کچھ باتا رہا ہو صبرے اٹھنے کے بعد گاڑی صاف کر لینا اس کے بعد ہم لوگ خود ساف ہو جانا ساف سفائی کرنے کے بعد اس کے بعد سپریگ سپریے مار کے کیونکہ یہ بھی ساف سفائی رہتے ہیں تو مدرے سا جاندے کے سمعے میں ریڈی ہو کے ہمارے کو بھی ابھی میں نکل رہا ہوں مدرے سے کے لیے تو مدرے سے کو اب ان لوگوں کو میں ڈراب کرنے کے بعد آپ لوگوں کو آج جو ہے اس ویڈیو میں سب کچھ بارے میں بتاؤں گا جو ایک نئے ڈرائیور کے لیے کتے پاگار ہوتی ہے اور ان کا جو رولز اور گلیشن جو بھی ہے سب کچھ بتاؤں گا آج پورا مہربانی کر کے جو ہے آپ لوگ بغیر شیپ کر کے میرا ویڈیو واش کرو ٹھیک ہے گئیس جو آپ کے سکرین پر جو آراب لکس چینل کو جو کوئی بھی نیا ہے جو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ٹھیک ہے گئیس کالیج پر آ گیا ابھی فیلال کالیج پر جو ہے یہاں کہیں پر بھی مدرے سا یا کالیج جو کوئی بھی ہوتا جو آتے سمیں لے کے آکے ان لوگوں کو کہاں ڈراؤپ جو ہے ان لوگوں کو کہاں اترتے ہیں اب لوگوں کو وہ بتاتا ہوں پیچھے کا کیامرہ ڈال کے اب دیکھو سعودی عرب کا یہ میڈیکل کالیج ہے گئیس یہ تورکی روٹ پر ہے ٹھیک ہے ریات پارک کے آگے یہ ہو گیا جو دو کار کھڑا ہے یہاں پر اترتے ہیں ان کا جو گیٹ ہوتا گیٹ کے پاس اتار ان کے واپس ہمارے کو ریٹن جانا ہوتا یا ویٹنگ کرنا ہوتا وہ جیسے رہتا اس سمائے کا وقت وہ بتا دیتے ہیں کیونکہ میرے لئے دوسرا سکول کو جانا پڑتا اسی لئے میں ان کو ڈراؤپ کر کے ریٹن چلے جاتا ہوں روم پہ جا رہا ہوں ابھی واپس سے پھر میں تو دیکھو گا اور ایک بات بتاتا ہوں کہ گاڑی جب ساف سفائی کرنے کے بعد ہم لوگ خود ساف ہونے کے بعد جب مدرے سا نکلتے ہیں تو آپ لوگوں ایک چیز دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ آپ کے گاڑی میں پیٹرول ہائے یا نہیں کتہ پیٹرول ہے اور کولینٹ میں یعنی رہی ریٹر میں جو پانی ہوتا پانی بھی چک کرنا پڑے گا کیونکہ گاڑی کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوتی ہے اگر کچھ بھی گاڑی ہوا آئیسے بھی کفیل ہیں تھوڑے بہت لوگ تو کیوں نہیں بتایا کر کے چھلاتے ہیں اس کے لئے پہلے تمہارے کو دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ گاڑی کا بھی خود کا بھی دھیان رکھو اور گاڑی کا بھی دھیان رکھو تو اس کے بعد ان لوگوں کو ڈراب کرنے کے بعد میں ریٹن جا رہا ہوں ابھی واپس سے روم میں کیونکہ روم میں انتظار کرتا ہوں جب تک واپس سے سکول کو دو لوگوں کو لینا پڑتا میرے کو صبح چھوڑ کے آیا کیونکہ اگر وہ بھی ویڈیو بنا دیا تو لمبی ہو جائے گی کر کے میں ویڈیو میں نہیں لیا اس چیز کے لیے تو جو کوئی بھی نیا ڈرابر میں آنا چاہ رہا ان لوگوں کے لیے سب کچھ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا پورا ویڈیو بغیر اس کی پرے واش کرو جو ہے ان لوگوں کا جو پگار کتہ ہوتا ان لوگوں کیا کیا کام کراتے اور کتے وجہ تک کام پہلی بات انڈیا سے آنے سے پہلے آپ لوگوں کی نیند اُدھاری چھوڑ گیا ہو کیونکہ جو کوئی بھی ڈرائیو میں کام کرتا ان لوگوں کا کبھی بھی بھروسہ نہیں رہتا چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی یہ لوگ کال کر سکتے کوئی کوئی سمجھداری گھر والا ہے جو رات میں کال نہیں کرتا اور دھوپ میں کچھ سامان نہیں مگاتا دھوپ میں اس کے بعد میں مگاتا تھنڈی ہونے کے بعد تو ادھر پہ جو ہے فائلے بات دھوپ بہت ہے سعودی عرب ٹھیک ہے ابھی دیکھو ابھی میرا کیا ہے مدرسہ ہونے کے بعد دو سکول کو لیتا ہوں واپس سے بچوں کو ان کو لے کے آ کے چھوڑتا ہوں تو ان لوگوں کا جو سعودی عرب میں جو نیا ڈرائیویرنگ کے کامیارہ پہلے سوچ سمجھ کے وہاں پہ آؤ کیونکہ ادھر پہ دھوپ برداشت کرنا اور سبر رکھنا انسان میں سبر ہونا کبھی عورت سے جھگڑا مت کرو جو ان کی جو عورت ہوتی جو کفیل جو ہوتا جو بھی ہے مرد بانے سے بات کرو یعنی ایک مرد سے بات کرو عورت سے کوئی بھی بحث کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ادھر کا خانون اور ادھر کا نیم جو ہے بس عورت لوگوں کا ہی زیادہ تر چلتا اگر بھل چکے بھی کچھ غلطی سے ہو گیا اگر کمپلینٹ کر دیئے تو اس چیز کے لئے ادھر سزا بھی ہو سکتی اس چیز کے لئے دھیان میں رکھے گاڑی چلانا پڑتا اور کئی پر ایکسنٹ بھی آجو باجو میرر میں دیکھ کے گاڑی چلاؤ کیونکہ آج کل سعودی عرب میں زیادہ تر عورت گاڑی چلا رہے وہ لوگ کبھی بھی موبائل یوز کرتے رہتے ہیں تو کئی پر بھی آس پاس دیکھتے نہیں سیدھا نکل جاتے ہیں انڈیگیٹر بھی نہیں دیتے ہیں سیدھا نکل جاتے ہیں اشارہ بھی نہیں دالتے ہیں اس چیز کا دھیان میں رکھے جو کوئی بھی نیا آجو باجو بھی دیکھ کے چلاؤ اور ادھر کا روڈ کا جو روڈ کس چیز میں کون سا روڈ میں کتی سپیڈ لیمیٹ ہے وہ روڈ بھی دھیان میں رکھو کئی کئی روڈ میں آسی کا لیمیٹ ہے کئی روڈ میں نبی کا لیمیٹ ہے تو آپ لوگوں کا جو آگے کا روڈ ہے وہ بتاتا دیکھو یہاں پہ سو کر کے لکھے ہے یہ جو ہے سو جو لکھا گیا جو ابھی انٹر ہوا ہمیں روڈ یہ لوکل تھا اس سے پہلے ابھی جو آیا یہ روڈ ہے یہ اوپر جو نظر آ رہا بلیک راؤنڈ راؤنڈ میں یہ آکے جو ہے موبائل کا کیامرہ جو رائٹ سیٹ گیا یہ بھی سپیڈ لیمیٹ کا کیامرہ یہ اس کا روڈ لیمیٹ آکے سو ہے سو کا سپیڈ لیمیٹ آئے اوپر جو گیا یہ موبائل کا کیامرہ ہے اگر موبائل یوز کیے تو کیاپچر کر لیا تو پانسو ریال مخلف آئے گا اس چیز کے لئے پانسو ریال انڈیا کا دس آزار روپیا بہن آتا ترکی روڈ میں یہ سو کے اوپر ہم لوگ جا نہیں سکتے سو ہی اس کا لیمیٹ ہے تو اس چیز کا دھیان میں رکھے چلو کبھی بھی انڈیا میں جو کوئی بھی ہے ادھر کتنا بھی چلاو کوئی بھی مشکل نہیں ہے ادھر پہ انا بہت مہنگ آئی ہے اس چیز کے لئے دھیان میں رکھے چلو پگار بھی جو ہے کم رہتی پہلی بات تو ٹرائیور کی جو پگار ہے بہت کم رہتی تو آپ لوگوں کو میں دہری پہ ملتا ہو آگے گیس آبھی میں ترکی سے پاس ہو کے آگے دہری پہ آ رہا ہوں دہری یعنے مین روڈ ہائیوے پہ یہاں پہ جو اوپر جو کیامرہ جو نظر آ رہا یہ کیامرہ جو کس چیز کے لئے رکھا گیا جو یلو لائن ہے جو نیچے جو یلو لائن نظر آ رہی وہ یلو لائن پہ اگر کراس کر دیا پیچھے سے ہی ہم لوگ کو روڈ پہ رہنا پڑے گا آگے آگے اگر لیفٹ آئے تو بھل چکے بھی اگر آئیسا بھل چکے بھی اگر گلتی سے ہو گئی تو تین سو ریال اس چیز کے لئے مخلف آئے گا ہائیوے روڈ میں پانچ لائن ہے اس پانچ لائن میں جو ہے پہلا جو کارنر کا جو سب سے لاشٹ والا لیفٹ آئنڈ سیڈ میں جو سب سے پہلا ہے وہ آکے ایک سو بیس کا سپیڈ لیمیٹ ہے یہ روڈ میں ایک سو بیس تک ہم لوگ سپیڈ لیمیٹ جا سکتے ہیں ایک سو بیس تک گاڑی چلا سکتے ہیں اور ٹرافک جو ہے سعودی عرب کا بہت ٹرافک رہتا اور کوئی کوئی لوگ انڈیکیٹر نہیں دیتے لیفٹ گز جاتے ہیں کبھی رائٹ چلے جاتے ہیں اس چیز کا دھیان میں رکھ کے آپ لوگوں کو جو ہے کیامرہ میں دیکھ کے چلا ہو آس پاس میں بھی دیکھو میرر دیکھو آس پاس کا جو میرر ہوتا آپ لوگوں کے جو گاڑی کا وہ میرر دیکھو اور کئی کئی گھر میں کئی کئی ڈرائیور لوگوں کو علاو نہیں رہتا کہ جو کار کے اندر جو میرر ہوتا جو آئینہ ہوتا وہ اوپر کا وہ یوس کرنے کے لیے نہیں دیتے چونکہ پیچھے عورت لوگ بیٹھتے ہیں کر کے اس چیز کے لیے دیکھنے نہیں دیتے وہ گھما دیتے اس چیز کا دھیان میں رکھے جو کوئی بھی آ رہا رولز فالو کرو اگر رولز فالو نہیں کیا تو جو کوئی بھی آپ لوگوں کا پگار آتا کوئی کوئی کفیل ہوتا جو پگار کاٹتا کوئی کفیل ہوتا پگار نہیں کرتا ماف کر دیتا یہ سب کچھ رولز ہے تو آپ لوگوں کو میں تھوڑے آگے ملتا ہوں یہاں پہ لوکل روڈ ہوتا ابھی جو ہوا ہائیوے ہائیوے سے ہمارے کو رائٹ جانا پڑے گا تو انڈگیٹ دینا پڑے گا ساؤنڈ آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو رائٹ ملے گا آپ لوگوں کو ایسا بیش میں سیدھا انڈگیٹ دیئے پہلے سے ہی انڈگیٹ دے کے رائٹ میں آ جانا پڑے گا تو اگر لوکل آ گیا تو دوسرا ایریا کنورٹ ہوتا اس چیز کے لئے رائٹ لے کے آرام سے لوکل میں کتنا بھی آرام سے جاؤ اس کے بعد میں آگے دوسرا ایریا ملتا ٹھیک ہے تو دھیان رکھ کے چلاو جب جو کوئی بھی نیا ڈرائیور آ رہا کیونکہ آج کل سعودی عرب میں بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے بہت ایکسیڈنٹ ہو رہے کیونکہ آورت لوگ حد سے زیادہ گاڑی چلانا سکھتی ہیں تو گاڑی آورت لوگ گاڑی چلا رہے کہیں پر دیکھتے نہیں زیادہ تر آج کل سعودی لوگ ہیں بہت موبائل یوز کرتے ہیں گاڑی چلاتے چلاتے بہت موبائل یوز کرتے ہیں اس چیز کے لئے ان کو دھیان نہیں رہتا کہ میرر نہیں دیکھتے گاڑی کدھر بھی یہ کر دیتے ہیں لوگ تو یہ بھی کوئی گاڑی آکسینٹ ہو کے جا رہا ہے ابھی جو آگے جو جاری ٹویٹر کورولا آپ لوگوں کو یوٹرن میں ملتا ہوں گا اچھی کہ ابھی جو ہے فیلحال میں عبدالعزیز روڈ پر ہوں جو یہاں پہ لیفت سیڈ میں ایک لیفت کارنر میں جو بلیک جو کھمبا جو پول جو نظر آ رہا یہ آکے کیامرا ہے سپیڈ لیمٹ کا کیامرا بہت رکھم کے کیامرا رہتے ہیں سعودی عرب میں دیکھ دکھا کے جو ہے سمجھ کے چلانا پڑے گا جو یہ عبدالعزیز ایک کروڑ ایسا ہے جو ادھر پہ بس کا جو لائن ہے الگ ہے صرف بس ہی جا سکتی جو ریٹ کلر کا جو لائن ہے یہاں پہ جو ہے صرف بس ہی جا سکتے اگر کار گئے تو اس چیز کے لئے فائن ہے کوئی کوئی سعودی جاتا اس چیز کو ان کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ لوگ فائن دینے کے لئے بھی تیار رہے یہ کو آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ادھر یہ بس صرف بس چلا سکتے only for بس کر کے ادھر نیچے بھی لکھا ہوگا یہ بس کے علاوہ کوئی کار نہیں چلتی ادھر ٹھیک ہے اور آگے ملتا ہوں میں آپ لوگوں کو سب کچھ رولز بتاؤں گا جو نیا ڈریور آکے ادھر کیا کیا کیسے کام کرنا اور ان لوگ کیا کیا مگاتے اور ہمارے کو برطاب کیسے کرنا ان کے ساب کیسے رہنا سب کچھ رولز بتاؤں گا اور پگار کتی رہتی اور روم ہے جو سعودی عرب کو آنا چاہرہ ڈریورنگ ان لوگوں کا جو پگار ہے تیرہ سو ریال رہے گا کسی کسی کا گیارہ سو بھی رہے گا تیرہ سو پلس دو سو دو سو ریال جو ہے کھانے کیلئے دیا جاتا تیرہ سو ریال پگار رہتا تو تمہارے کو ٹوٹل ہوتا پندرہ سو ریال انڈیا کا کچھ پینٹیس ہزار ہوتا تھرٹی فائٹ اوزن ہوتا پگار اس چیز کے لیے اور ایجنٹ سے بات کر کے ہو کیونکہ گھردار جو ہے اچھا رہنا پڑے گا جو آتے بات کر کے ہو کفیل کوئی ہے ایسا کفیل بھی رہتا زیادہ تر کام بھی بہت کام کراتے ہیں دارمل کام رہا مشکل نہیں دوسرے دوسرے گھر کا بھی کام کرنا پڑتا ایسا بھی بہت سارے کفیل کا گھر ہے جو اس کے بہن کا بھی کام کرو اس کے تیسرا گھر کا بھی کام کرو یہ آئے تو بس بات کر کے ہو کہ ایک ہی گھر کا کام ایک ہی گھر کا کام کریں گے ہم لوگ کر کے ٹھیک ہے گھر آبی میں فیلہال میری روم کے پاس آ گیا تو آپ لوگوں کو ملتا ہوں تھوڑی دیر میں جبھی بھی میں مدرے سا جاتا ہوں آپ کے سکرین پر جو آرہا راب لاؤکس چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیل ضرور کرتا ویلکم بیک گھر ہمارا واپس سے پھر مدرے سا جانے کا ٹائم ہو گیا ہمارا تو ان لوگوں کو پہلے سوہر سوہرے بچوں کو چھوڑا تو ان لوگوں کو لے کے آنے کے لئے جا رہا ہوں تو ابھی بجرہ ایک بجنے کے لئے دس منٹ باقی ہے ایک بجے لوگ باہر آتے ہیں دس منٹ پہلے کوئی درائیور جلدی نکلتا کیونکہ میرا جو مدرے ساہ بہت پاس میں ہے اس وجہ سے میں دس منٹ میں نکلتا اور کسی کسی کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی کفیل جو ہے چاوی لے لیتا یہ چیز میں دیان رہو جو کوئی بھی نیا ڈرائیور کام کے لئے آتا ٹھیک ہے اور ہر بار نکلنے سے پہلے چک کر لو ہر چیز گاڑی میں کچھ چیز سامان چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو واپس پہنچا دو انہیوں کو بھول کے چلے جاتے ہیں وہ چیز دیر دینا چاہیے پھر اگر روم پہ جانے کے بعد پھر واپس سپون کر دی دو دو بار کام بھی لگا دے سعودی عرب کا ایکسیڈنٹ کے لئے ابھی دیکھو سامنے والا جو کار جا رہا ٹھیک ہے اگر وہ بریک مارنے سے اگر میں سپیڈ میں ہوں بھائی مشٹیک لگ گیا میرا اگر لگ گیا تو گلتی وہ بریک مارا تو سعودی عرب کے خانون کے حساب سے کہ تو یہ پیچھے جو میں مارا تو میری گلتی آتی گلتی کیا ہے ہمارے حساب سے تمہارے کو لگ رہا کہ وہ کیوں مارا بریک مار کے اگر ہمارے سے گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئے یعنی لے کے جا کے سامنے والا کو مار دیا تو اس کی گلتی نہیں آتی پیچھے والا کی گلتی آتی کیونکہ پیچھے والا پہلے ہی سلو آنا تھا جتہ بھی بریک مارنے دے اس کی گلتی نہیں تیری گلتی کر کے انشورنس میں جو ہے اپنی گلتی آتی اسی لئے دیکھ دکھا کے آرام سے جاؤ اس کو تھوڑا بہت لیمیٹ میں رہو ڈیسٹینس میں رہو کبھی بھی گاڑی چلاتے سمیں یہ جو ہے ان لوگوں کا سکول ہے بچوں کا سکول ہے ٹھیک ہے یہ جو آگے جو نظر آ رہا یہ آکھے بچوں کا سکول ہے دیکھ لو تو ادھر پارکنگ دیو ہر جگہ مدرے سے یہ پاس پارکنگ کے لئے مشکل رہتا سکول کے ٹائم پہ بچوں کا نظر آ رہا نا آپ لوگوں کو یہ دیکھو گئی سر یہ سودھی رب میں پورا جام ہو جاتا مدرے سے کے ٹائم پہ پورا جام ہو جاتا تھوڑا دیکھ دیکھا کہ آرام سے جاؤ اس سائیڈ دیکھو کئیسے ملے گوز جاتے سیدھا لیفٹ لائٹ پہ در آگے دیکھو پارکنگ گرے اگر ایسے گھر کے بس پارکنگ لگایا تو میرا گاڑی بھی پورا جام ہو گیا کیونکہ آگے پورے بلک کر دیتے ایسا ہو جاتا کبھی میں سیفٹی جگہ گار سیفٹی جگہ پارک کر پک پک کرنے کے لیے جانا پڑتا بچوں کو اس چیز کے لیے پولیس کو آگیا خبر دیا گلتی سے کر دیا گاڑی ہم لگ صحیح نہیں لگانے سے سامنے مار دیتا اس وجہ سے دیکھ دی پارکنگ ملتا ہوں لوگ کو ڈراب کرنے کے پر مدرسے سے لے کے لڑکوں کو چھوڑ دیا یہ اندر جانے تک لڑکوں کو انتظار کر کے اب آیا جو ہمارے دوست ملے تو بھائی کو سپورٹ کرو کیونکہ میرے سے زیادہ بھائی کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ آج کل بھائی کا ڈاؤن چال رہا تو سپورٹ کریں گے کیونکہ دیکھو یہاں پہ ہم لوگ کتنا مہیند کرتے ہیں ہم لوگ ہی جانتے ہیں بہت مہیند کرتے ہیں پہ بہت مہیند سے ایک ویڈیو کری ہوتی ہے بنتی ہے تو سپورٹ کیجئے گا اور جو کوئی بھی چانل کو نئے دیکھ رہے ہیں چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کو کلک کرنے سے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو پہنچتی رہتی ہے آپ لوگوں کو چار بجے میں آپ لوگوں کو ملتا ہوں کیونکہ آگیا چار بجے میسیج آئے جو وابس ڈیوٹی کے لئے ٹھیک ہے دیکھتے رو جو آپ کے سکرین پر جو آرہ ویڈیو کو لائک نئی کرے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر سبسکرائب کرو لائک کمنٹ شیئے ضرور کن ڈیوٹی رات میں ساڑھے آٹ وزے جو ڈیوٹی لگی تو جو کوئی بھی نیا ڈیوٹی میں آتا اس کا تقریبا تنخہ جو ڈیوٹی رہے گا ٹھیک ان کو ان لوگوں کو بس پک ڈراب کرنے کا رہتا اور جو کوئی بھی ایجنٹ سے آتا ان لوگوں کو بات کر کے اچھا گھر رہنا چاہیے کیونکہ کوئی گھر ایسا بھی رہتا جو ہے زیادہ کام بھی دیتے گھر صاف کرنے کا بھی کام دیتے ٹھیک ہے اس وجہ سے بات کر کر ادھر ایجنٹ سے بات چیت کر آؤ تو 1500 سیلری رہے گا 300 کھانے کر رہے گا 200 ایک سٹ مطلب کہ 1500 سیلری میں 300 سیلری 200 کھانے گا رہے گا اور کفیل کھانا پینا کبھئی کبھر کھانا پینا دیتا کفیل چو اچھا کفیل ہے تو کچھ پائیسا بھی دیتا کھانے پی نکلے اگر میڈم اچھی رہی تو کبھی 10 20 سری آل بھی دیتی ایسا گھر اچھا ملا تو نئی تو آپ لوگوں کو سیلری رہی تھی جو پگار رہتی وہ پگار سے آپ لوگوں کو پورا مہینہ چلانا پڑتا ٹھیک ہے جو کوئی بھی آنا چاہتا الحمدلللہ آ سکتا کیونکہ آج کا ویڈیو جو ہے ادھر ہی ختم کرتا اگر جو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ لوگ بتاؤ ٹھیک اگر ایجنٹ سے بات کرنا اگر ایجنٹ چاہیے تو بھی آپ لوگ میرا ویڈیو رہے گا ویڈیو میں بھی آپ دلی ہے تو دلی سے بات کر سکتے اور ایک کرنا ٹک سے ہے تو کرنا ٹک سے ممبئی سے ممبئی سے آپ لوگ کو ویڈیو بھی رہے گا آپ لوگ پہ کانٹیٹ کریں ڈاؤٹ کلیر بھی کر سکتے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو یہ ختم کریں گے سلام شکریہ ٹک کیر بائی